اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم اس کو تھائرد ہو گیا ہے ابھی دیلیوری میں تو ابھی ابھی ہوا ہے آج یستدھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس کے لئے آپ بتانا پلیس انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم چلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں پہلے جو میں پرانے سوال تھے میں انشاءاللہ اس کے جوابات دے دوں تو جن کو اسپیشلی جو ڈائیبیٹک کے نی پین والوں کے لئے ان کے لئے جو چنے کا نسکہ ہے یہ بہترین ہے اس کو آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس میں کیونکہ میتھی ہے تو میتھی جو ہے وہ گرم تاثیر رکھتی ہے تو یہ اس ملک کے لئے بہت فائدہ ہے کیونکہ یہاں پہ ٹھنڈ ہے اور اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ روزانہ کھا سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بہت حد تک آپ کے جو گھٹنے جو درد ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت افاقہ پہنچے گا لیکن جب آپ کوئی نسکہ اپنے ملک میں بتاتے ہیں جو بہت گرم والا ملک ہے تو وہاں پہ آپ میتھی کے جو کانٹیٹی ہے اس کو اور کم کر دیا کیجئے کہ آپ جب میتھی مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم ایک عمر کے بعد اندر سے بہت گرماس ہوتا ہے پھر اس میں ایسڈ ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں تو یہ نی پین والوں کے لیے ان کے یہ سوال کا جواب تھا بھیگا کر کھانا ہے اور روزانہ کھانا ہے آپ کو یہاں پہ اچھا مجھے ایک میرے خیال سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی بہن کو گاؤٹ ہو گیا ہے اور اس کے لیے وہ بتائے اور ان کو بی پی اور شگر بھی ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے میں ہمیشہ یہ چیز منچن کرتی ہوں کہ اگر کسی کو بلڈ پیشر ہو گیا ہے ایک بیماری اگر آپ نے شروعات ہو گئی آپ کے جسم میں اور آپ اگر لا پرواہی کر رہے ہیں اس بیماری کو لے کے تو وہ ساتھ میں ڈائیبرٹیک اور پھر کولیسٹرول ہارٹ بیماری ہارٹ کی بیماری یہ سب چیزیں جو ہیں ساتھ میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں ایک چیز آتی ہے پھر آپ اس کو بھی بولتے ہیں کہ ایک پہ ایک فری ہو جاتا ہے ایک پہ دو فری ہو جاتا ہے تو اس چیز کا آپ اسلام علیکم آئی 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 تو جب بھی آپ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو شگر ابھی زیادہ ہو رہی ہے آپ کا کولیسٹرول جو لیول ہے وہ بورڈر لائن پر ہے یا بلڈ پیشر کا بھی اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کچھ ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس کا جو جو بھی نسکے آپ کو پتا ہوتے ہیں دوا لینے سے پہلے آپ اپنی نسکے جو گھریلو نسکے وہ شروع کر دیں انشاءاللہ اور پرہیزی پرہیز بہت ضروری ہے اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو بلڈ پیشر ہے یا آپ کو شگر ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر کی وہ اس بات پر دھیان دیجئے کہ اس نے آپ کو کیا پرہیز بولا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کہاں جم کرنا ہے پرہیز کرنا ہے ہم کو کہ ہم کو یہ چیز نہیں کھانی ہے اگر آپ نے شگر کے وقت جیسے آپ کو پتا چل گی کہ آپ کا بورڈر لائن یہ یہ ہو گیا ہے فلا فلا پہنچا یہاں تک ایکس وائز زیٹ جو بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ کو پرہیز شروع کر دینی ہے پرہیز کے ساتھ آپ کو نسکوں کا استعمال کرنا ہے یہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اسلام علیکم آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر تھوڑا سی لو کر دیں تو مجھے آپ کی آواز جی بات میں اٹھا کر نیا ایک مینہ جی اور نا آردونٹس حرائٹس سے چاننا سکنی اچھا دوسرا لیور ہپٹاٹس بھی ہے لیور آہانا آردھرائٹس ہے آپ کو اور لیور آردھرائٹس بہری ٹھیک ہے اور کچھ ہے اور چھگر بھی آیا ہے اور شگر بھی آیا ہے لیور اپٹاٹس بھی ہے لیور ہپٹاٹیس بھی اچھا ہپٹاٹس بھی کہا نا جی جی اوکے ٹھیک ہے چلے میں انشاءاللہ بتاتی آپ کو جی شکریہ بہت بہت کال کا تو خدا حافظ اسلام علیکم جی والیکم السلام میں ٹھیک والحمدللہ آپ بولیں یہ پوچھنا تھا جو میتھی دانہ ہے میرا بیٹے کی عمر کوئی بطالی سال کی اس کی بارڈی میں تقریباً دردے رہتی ہیں اس کے گوڑے بھی پچارک ہے پین اس کے چولڈر میں بارڈی میں بتایا تھا کہ میتھی دانہ لیا کریں میں نے یہی پوچھنا تھا کہ یہ کیسے لینا چاہیے میتھی دانہ دیکھیں میں اگر ان کے صرف جسم کے درد کے لیے آپ کو لینا ہے تو صرف میتھی دانہ مت لیجئے میتھی دانے میں آپ جتنی کانٹیٹی آپ میتھی دانہ لیں گے اتنا آپ السی لیں اور سوٹ سوٹ جو ہوتا ہے سوکھا وادرک سوٹ مکس کر کے آپ انشاءاللہ اور تھوڑا سا اس میں اجوائن بھی مکس کر دیں سب کی کانٹیٹی چاروں کی کانٹیٹی ایکول کریں اس کو پوڈر بنائیں اور پھر اس کا استعمال کریں ایک دن چھوڑ کے ایک دن انشاءاللہ روزانہ پانی کھانا کیسے صبح شام کیسے کھانی صبح شام آپ لیں ایک دن ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ کو لینا ہے صبح شام پانی کے ساتھ ایک چمچی ٹی سپون ہاف ٹی سپون یا ون ٹی سپون ایک ٹی سپون ٹھیک ہے جی اوکے بہت بہت شکریہ کال کا تو چلے کال اور ہے السلام علیکم وآلیکم السلام بھا جی کیا حال ہے میں ٹھیک ہوں حمد اللہ آپ بتائیں بھا جی میں میری عمر ہے سکسٹی پلاس جی تو مجھے شگر بھی ہے جی آرٹ آرٹ کا میرا اوپن آرٹ سیزی ہوئے لیکن یہ پیجازی ہول تھا میرا آچھا تو یہ نائنٹی نائن میں ہوا ہے آرٹ کپریشن جی جی اب دو تین دفعہ میں آرٹ ایک ہوا ہے وہ ہاں نارمی وہ تین والر سٹیٹ ڈلے ہیں پھر یہ پروپر یہ روزوں میں یہ مجھے آرٹ ایک ہو گیا تھا پھر انہوں نے والر تین کھول لیا آچھا اب وہ میرے کہتے ہیں کہ آپ کا دل بڑک کمزور ہو گیا ہے بہت کمزور ہے جی جی اور وہ میری دونوں کتنی ہیں جو ایچ پر ہے بالکل شگر بھی ہے اور میں دو گولیوں صبح دو شام کو کھا رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں آپ کے جو کٹنی کے اوپر ایک لنس بن گیا ہے اچھا وہ لنس بن گیا ہے وہ ہم اس کو موس کریں گے پریشن کر کر تو وہ انہوں نے کیپسول دیئے ہیں ہمیں کھاروں آٹھ کیپسول دانا گئے لیکن وہ کہتے ہیں آپ کا بھی ڈاکٹروں میں بہت ہسپیٹل جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو دل بہت نازک ہے اور آپ کا فون بڑا پتلا ہو گیا پیٹ آپ کا کھولیں گے تو مارے لئے بڑا کیفکل ہوگا انہوں نے پھر کوئی مجھے میڈیسن دی ہوئی ہیں جو اندر جو کہتے ہیں جو فیبر بناتا ہے نا کٹنی کو فیبر وہ کم کرتا ہے ابھی پھر آئی ہو جاتا ہے کبھی لو چاہتا ہے میری دو طواب ہو گئے شگر لو ہو گی تھی تھری پوائنٹ ہو گی میں جوز پی ہے تو پیٹ ٹھیک ہو گی ہے مرہا میری پوائنٹ سیکس سیون سیکس سیون ایٹ کے اندر جاتے ہیں شگر اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کٹنی کے لئے جو کٹنی ہے میری ان کے لئے میں کیا چیز جوز کروں کیا نہ کھاؤں کون سا فروض اور کون سی دالیں اور کیا چیز ملک پریز میں لئے اچھی ہے کٹنی کے لئے میں یہ نہ کروں اچھا تو کٹنی کے لئے چلے میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جوپ میں ابھی فوراں دے دوں گی آپ ٹی وی دیکھیں تو آپ کا بھی نمبر ہے تو مجھے زبزائے میں آپ کا ڈیک نمبر فون کر سکوں جی جی وہ آپ کا نمبر لے لیں آپ ان کو نمبر بول دی وہ آپ کا نمبر لے لیں گے ٹھیک ہے جی شکریہ تو میں پہلے گاؤٹ کے سوال کا جواب دیکھیں پھر میں انشاءاللہ آپ کے سوال پر آتی ہوں دیکھیں یہی میرا بولنے کا مقصد ہے کہ میں ہمیشہ سے یہی بولوں گی کہ جیسے ہی آپ کو کوئی بھی ایک چھوٹی سی کیونکہ بیماری وہ بادنے بنتی ہے ہم بخار سردی یہ بیماری نہیں ہے یہ جیسے جیسے یہ بدلتا ہے موسم بدلتا ہے ہم اس سے افیکٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی بھی چیز آپ کو ڈاکٹر انفارم کرتا ہے جب آپ کا بلڈ چیک ہوتا ہے جو بھی لوگ کی ریگولر چیکنگ جو کرتے ہیں اور آپ کو وہ انفارم کرتے ہیں کہ آپ یہ بورڈر لائن پر ہوئی چاہے آپ پرہش شروع کر دیں اور انشاءاللہ نسکی بھی شروع کر دیں میں یہی کہوں گی جن کو شروعاتی جو دور ہوتا ہے وہ دوائیوں سے زیادہ نسکوں پہ پہلے عمل کریں کیونکہ اللہ نے اتنی چیزیں جیو دی ہیں کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے پھر چاہے آپ وہ زمزم کا پانی کا استعمال روزانہ کر لیں زمزم کی پانی سے بیماری پوری ساری بیماریوں کا حل اب زمزم کے پانی میں ہوتا ہے صرف ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جو چیز اللہ نے اتاری ہے وہ چیز کو جب میں پیوں گا یا پیوں گی تو انشاءاللہ اللہ مجھے شفا دے گا اور جو بیماری لمبی چلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لئے آزمائش بھی ہوگی تو اپنی اس آزمائش میں انشاءاللہ سبر کرے وہ بہت آپ کو آگے تک لے کے جائے گی بالکل فکر نہ کریں انشاءاللہ جن لوگوں نے مجھے کال کیا ہے انشاءاللہ یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی بیماریوں کو ان کو دور کرے اور ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے صبر کرا کیجئے اور پرہیز کرے پرہیز بہت ضروری ہے دوائیاں اثر اور نسکی اثر تب کریں گے جب آپ نے پرہیز کیا ہے لیکن اگر آپ چھوٹی سی گلتی یہ کرے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم نسک استعمال کر رہے ہیں یا ہم دوائیاں پیرے آپ مجھے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت بڑی گلت فہمی ہوتی ہے تو اس گلت فہمی کو دور کرے تو ان کا سوال تھا کہ ان کی سسٹر کو گاؤٹ ہو گیا ہے اور شگر اور بی پی بھی ہے دیکھیں گاؤٹ ایک آرثرائٹیز کی آرثرائٹیز کا ہی وہ ہے ایک کیا بول سکتے ہیں ہمیں اسی کی وجہ سے آتا ہے اور جن کو یورک ایسیڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں گاؤٹ کی پریشانی ہوتی ہے گاؤٹ کہے یا اس کو گھٹیا بھی کہا جاتا ہے میرے خیال سے اردو کا الفاظ ہے وہ ہے تو یہ پیرو کی انگلیوں سے یا پھر انگلیوں میں بہت زیادہ درد یا ہڈی باہر آ جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ روزانہ زیرے کا پانی کا استعمال کریں بنا کر ہری دھنیا اس کو آپ پیس کے اس کا جوس بنا سکتے ہو اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا جو ناریل کا پانی ہوتا ہے فریش ناریل کا پانی یہ آپ روزانہ پیئے جو آپ کا یورک ایسیٹے وہ کم ہو جائے گا جیسی آپ کا انشاءاللہ یورک ایسیٹ کم ہو جائے گا تو آپ کو جو یہ گاؤٹ جو ہوا ہے وہ اپنے آپ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے علاوہ آپ کو پرہیز کرنا ہے ریڈ میٹ آپ کو بلکل نہیں کھانا ہے مچھلی اور جو بھی سی فوڈ ہے اس کو بند کرنا ہے جو ہم اورگنز کھاتے ہیں لیم کے جو بکریوں کے جو ہم اورگنز جو بھی ہوتے ہم کھاتے ہیں وہ نہ کھائے وہ بند کریں سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں فروٹس آپ کھا سکتے ہو جوسس کا استعمال آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے شگر کھا ہے جیسے شگر کے لیے بیریز بہت اچھی ہوتی ہیں اس سے آپ کا شگر نہیں بڑھتا ہے بلڈ پیشر کے لیے زاہر سی بات ہے جب آپ نے چربی والی چیزیں کھانا کم کر دی آپ نے اپنا تیل بدلی کر دیا تو آپ کا بلڈ پیشر بھی انشاءاللہ نہیں بڑھے گا بلڈ پیشر بڑھنے کی سب سے جو زیادہ تر وجہ ہوتی وجہات ہوتی ہے وہ باہر کا جو ہم پیکٹ جو کرپس وغیرہ ہم کھاتے ہیں پھر چاہے ہم بسکٹس وغیرہ اس میں بہت زیادہ سوڈیم ہوتا ہے بہت زیادہ نمک پایا جاتا ہے اس میں آئل بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ چیز بڑھتی ہے اس لئے ہم پہ دوائیاں اثر نہیں کرتی سب چیزیں بند کر سکتے ہیں ایک بڑھا پرہز انشاءاللہ کر لیں اور آپ اپنی طبعے ٹھیک کر لیں پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے لئے آپ کی بیماری میں پرہز بہت ضروری ہے انسان یہ میں نے بہت سے لوگوں کے موزے ایسی جو بیمار ہوتے وہ اکثر میں نے ایسا سنا ہے کہ کھاتے پیتے ہم جائیں گے استغفراللہ کھاتے پیتے کیسے جاؤ گے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ ہم کو کلمے کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے بلائے نہ کہ کھاتے پیتے انسان کی زبان مطلب ہمیں کھانا پینا اتنا عزیز ہو گیا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں مطلب ہمیں صرف کھانا ہے اپنی زبان کو ٹیسٹ مزا دینا ہے اور ہمیں سکون ملتا ہے کھائے پیئے اس میں کوئی شک نہیں لیکن پہلے آپ نے آپ کو ٹھیک کرے بہتر بنائے تو اس کا گاؤٹ والوں کو جو پیروں کے جو آنگوٹوں کے باہر جو گھٹے پڑ جاتے ہیں اس کے لیے اگر آپ جائفل کا پوڈر سرسو کے تیل میں گرم کر کے جتنا آپ کو لگانا ہے اس کو گھسنا ہے آپ کو فریش کو گھسنا ہے آئل کے اندر گھسے یا پھر آپ پوڈر خود بنا کے اس میں جیسے آپ نے آدھا جیسے آدھا ٹی سپون آپ نے وہ پوڈر لینا ہے جائفل کا اور سرسو کا آئل اس میں ایک چمٹ ڈالے اس کو گرم کر کے گاؤٹ پیر کے انگوٹی ہو جائے یا ہاتھ کے انگوٹی ہو جائے کبھی کبھی یہاں پر کلائیوں میں سے نکل جاتے ہڈیاں اور بہت تکلیف دیتی ہے صبح بہت درد ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ اس کو پیس بنا کے لگائے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت حد تک فائدہ پہنچے گا اس کے علاوہ آپ الائچی کا چائے بھی بنا کے پی سکتے ہیں یہ آپ کے یوریک ایسٹی کے لیے بہت اچھا ہو تو یہ کچھ نسکے ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں اچھے کسی کا سوال تھا آئین کی کمی کے لیے کوئی ہم کچھ میں ان کو نسکہ بتاؤں دیکھئے آئین کی کمی کے لیے بہت زیادہ اگر آئین کم ہے تو آپ بے شک دوائیاں جو ریگولر آپ لے رہے ہو وہ بھی لے آئین کی کمیاں عورتوں میں بھی ہوتی ہیں مردوں میں بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ کمی کی وجہ سے آپ اس میں بروکلی کا استعمال کر سکتے ہوں بوائل کر کے وہ بہت مفید ہے پالک جیسے آئین سے بہت بھرا ہوا رہے تھا آپ پالک لے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک جوز بتاتی ہوں انشاءاللہ اگر آپ وہ روزانہ استعمال کریں اس جوز کا تو آپ کافی حد تک آئین کی ٹیبلٹ آپ سے انشاءاللہ تین مہینوں کے اندر آپ جو آئین کی ٹیبلٹ لیتے ہو انشاءاللہ وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ میرا آزمایا وانو اس کا انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا تو آپ کو لینا کیا ہے جوز کے لیے کیوی ایک کیوی کھیرا کوکمبر آپ اس کو ایک ٹکڑا لے لے جیسے ایک کیوی ہے وہی سائز کا آپ کو کوکمبر لینا ہے اور سیلری لینا ہے سیلری آپ کو ایک ڈنٹھا جیسے آپ بہت بڑی سیلری آتی ہے جیسے ایک سیلری کو اپنے تین ٹکڑے کرے تو آپ اس میں سے دو ٹکڑے جو ہے وہ اس جوز میں ڈالنا ہے اور کیوی ہو گیا کھیرا ہو گیا سیلری ہو گیا پھر ایک گرین ایپل گرین ایپل ایک لینا ہے مٹھاس کے لیے تو آپ کو اس میں پھر کوئی بھی مٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپ اس کو بلینڈ کرے پانی ڈال کر پھر اس کو چھاننا ہے آپ کو اور اس میں اگر آپ کو نمک کا ٹیسٹ چاہیے تو آپ اس میں بھی شک اس میں ایک یا دو چھٹکی نمک ڈال دیں اور تھوڑا سا رز ڈال دیں نیمبو کا آدھا نیمبو کا رز ڈال دیں اور اس کو آپ پیئے اچھا اس جوز کے اندر آپ کچھ پتے پالک کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پینا ہو تو نہیں تو یہ جو گرین چیزیں ہیں اچھا اس میں پالک اور ادرک ادرک استعمال یہ آپ کے لئے اپشنل ہے ادرک ڈالتے ہیں یا پالک یہ بھی چیز آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے لیکن اگر آپ نے ڈالا ہے تو یہ بھی بہت مفید ہے تو یہ جوز آپ کو روزانہ پینا ہے آپ جوز نکال کے پیئے یا آپ اس کو گرائنڈ کر کے پھر اس کو چھان لیں اور پھر اس پانی کا استعمال کریں یہ آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ناظرین ایک کال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے چلے بھی دسکنیکٹ ہو گیا ہے تو یہ جوز ہے آپ کو روزانہ پینا ہے انشاءاللہ یہ بھی پیجئے اس کے علاوہ آپ روزانہ اچھا اس میں اس میں تو کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی پالک اور میں نے ادرک آپشن بتا دیا ہے اور میں نے آپ کو کانٹیٹی بھی بتا دی تو یہ روزانہ انشاءاللہ آپ پیئے جن کسی کو بھی آئین کی کمی ہے یہ ان کے لئے میں بتا رہی ہوں یہ آپ ایسے ہلتھ کے حساب سے بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ روزانہ خجور کھایا کیجئے روزانہ دو خجور چاہے آپ وہ سوکھے خجور کھائے یا کوئی بھی خجور روزانہ دو خجور صبح اٹھ کے آپ کھالے کھالی پیٹ کھائے یا پھر ناشتے کے گھنٹے کے بعد کھائے اچھے یہ جوس پینا کب ہے آپ کو یہ جوس آپ کو پینا ہے لنچ سے پہلے جیسے گیارہ بجے ہمیں بھوک لگتی ہے جب ہم جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں گیارہ بارہ بجے کے درمیان لنچ سے آدھا ایک گھنٹے پہلے یہ جوس آپ کو پینا ہے روزانہ انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے تو اس کا استعمال آپ روزانہ کریں یہ آپ کے آئین کے لئے بہت اچھی آئین کی انشاءاللہ یہ آئین کی جو ٹیبلٹ آپ کھاتے ہو تین مہینے دو سے تین مہینے کے اندر اس چیز کو آپ بند کر دوگے اور آپ کا بلٹ جب آپ چیک کروگے تو یہ آپ کا انشاءاللہ نورمل ہو جائے گا تو یہ ہے یہ اس کا سوال ہے چلے ایک سوال مجھے آیا تھا کہ ان کے بیٹے کو کوویٹ ہو گیا تھا میں نے ذرا پاتھ کرنی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم آ رہی مجھے آپ کی آواز جی میں بہت نہیں ہم سبات کر رہی ہے جی جی بولیے سوال پوچھ لیا ہلو جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ مطلب ہے کہ دل کی دھڑکن کے لیے کچھ آپ بتا سکتی ہیں دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے آپ کی ہلو دل کی دھڑکن مطلب ہے کہ تیز ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلے میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ اور کچھ جی جی کافی عرصے سے ہے آپ آپ اس کے لیے بتا دیجئے کہ مجھے کیا لینا چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں آپ جب بھی مجھے کال کرے تو پلیز آپ آپ کی ٹی وی کی آواز اگر آپ تھوڑی سی سیلو کر دے تو میں آپ کے سوال کو سمجھ سکوں گی اور انشاءاللہ پھر میں وہ حساب سے آپ کے جواب دوں گی کہ میں آپ کو کون سا نسکہ آپ کے لیے بتاؤں تو میری لیے بہت ضروری ہے کہ میں آپ کے سوال کو جو ہم گوڑ سے سنوں اور اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے کوئی سوال ایسا ہو کہ آپ کے ذہن میں آیا ہو اور آپ مجھ سے پوچھنے آپ لکھ لیا کیجئے تاکہ آپ جب مجھے کوئی سوال بتائے تو میری لیے بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو تو یہ آپ کر سکتے ہوں کیونکہ ہم لوگ یہ کوشش ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اگر میرے سوال کا جواب میں آپ لوگوں کو نہیں دے پاتی ہوں اس اپیسوٹ میں اس پروگرام میں تو میری الحمدللہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آنے والا جو پروگرام میں آنے والا جو ٹیوزڈے ہیں جو منگل ہیں میں اس میں آپ کے سوالات کو ہمیشہ شامل کرتی ہوں تو آپ یہ اور جس سے یہ میس ہو جاتا ہے ہمارا اپیسوٹ کے آج آپ نہیں دیکھ پائے تو وہ نیکس ڈیز کا جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے نیکسٹ جیسے ویننز ڈی کو ہوتا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب میں بھی ہمارا اکرا چینل ہے جس کے آپ اکرا ٹی وی پہ جو بھی پروگرام ماشاءاللہ جو آتے ہمارے وہ آپ نہیں دیکھ پاتے تو آپ وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہو تو اس بات کے لیے آپ بے فکر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا یہ لاس افت دیکھا ہے کہ کوویٹ ہو گیا ہے اور بہت ان سے ویکنیس بھی ہے اور ان کی کیڈنی کے لیے بھی کہ کچھ سوال انہوں نے پوچھا تھا مجھے تو اس کے لیے دیکھیں کوویٹ کے لیے میں آپ کو ایک کہاوہ بتاتی ہوں اگر آپ کو کوویٹ نہیں بھی ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے تو یہ یہ جو کہاوہ ہے آپ روزانہ ایک دفعہ پیجئے گھر میں یہاں تک کہ بڑے بزرگ بچے جو ہیں جو کھانے پینے والے ہیں دو تین سال کے بچے ان کو کاؤنٹیٹی جیسے ہاپ ایک چوتھائی کب آپ اس کو پلا سکتے ہیں تو یہ آپ بنا کے انشاءاللہ اس کو پلائے اور کڈنی کے لیے میں ان کو پہلے بتا دوں جس کسی کو بھی کڈنی کی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے چکندر کا جوس اور گاجر کا جوس بہت مفید ہوتا ہے تو آپ اس کا جوس استعمال کریں ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں روزانہ نہیں بتاؤں گی پر ایک دن چھوڑ کے یہ کڈنی کے لیے بہت مفید ہیں اس کے علاوہ روزانہ صبح کھانے کے بعد ناشتہ کھانے کے ایک گھنٹے بعد اگر آپ کلونجی کا تیل ہاف ٹی سپون ایک گلاس پانی میں مکس کر کے پیئے یہ بھی جو آپ کے کڈنی کی جو بھی پریشانی انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا یہ آپ کو یہ آپ کی جو کڈنی کو ہے وہ صاف رکھتا ہے ڈیٹوکس کرتا ہے تو اس چیز کا بستعمال روزانہ کر سکتے ہوں چلے میں آپ کو کعوہ پتہ دوں آپ کو ایک لیٹر پانی آپ لے اس حساب سے آپ جو بھی میں چیز بولو آپ اس کے حساب سے اس کے میجر سے آپ ڈال سکتے ہوں لیکن جب بھی آپ ڈالے تو کلونجی کی کانٹیٹی ہمیشہ اگر آپ نے ایک لیٹر پانی لیا ہے تو ایک چمچ چائے کا چمچ کلونجی ڈالے اس میں ایک بڑا بڑا ٹکڑا آپ کو دارچینی کا ڈالنا ہے دو چمچ اجوائن کے ڈالنا ہے اس کے اندر اور چار اس میں گرین ہری لائچی ڈالنا ہے کوٹ کے ڈالنا ہے آپ کو ناظرین ایک کال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میں بولتن سے یاسمین بول رہی ہوں جی بولیے میرے پاؤں پاؤں ہیں میرا نیچے جو پاؤں ہیں نا جب میں رات کو سوتی تھنڈے ہوتے صبح اٹھتے ذرا بلو سے ہوتے ہیں اور جب کھڑی ہوتی 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 جسے اندر کچھ چیزیں چوبتی ہے آچھا تھنڈے ہو جاتے آپ کو دوائیاں لیتے ہیں دوائیاں لیتی تھی لیکن ڈالنا کہتا ہے کہ پاؤں ایسے تھنڈے رہتے ہیں اپنے پیروں پہ روز رات کو سرسو کا تیل ہے وہ صرف لگا دے تلو پر اور پیروں پر اچھے سے سوکس پین کے سویا کر سرسو کا تیل صرف سرسو کا تیل لگانا ہے روز رات کو پیروں کے اندر پورے پیروں پر جہاں بھی لگا کے آپ کر سوکس بھی لگائے کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ سرسو کے تیل کا استعمال کرے روز آنہ بھی اور کوئی کچھ نہیں کر سکسے میں آپ کو پورا بتاتی ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم بولیے میرا یہ سوال ہے پہلے تو یہ میں بتاؤ جو مجھے کو وٹ ہوا تھا جو جو کی کوئی آپ اپنی ٹی وی کے آواز سیلو کردے پلیز بس کم 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 کردی سوری بولیے تو وہ پھر مطلب میں ہوسپٹل رہ کر آئی ہوں دچ جینا تو ایک مہینہ ہوگا گھر بھی آئے ہوئے آج دوسرا دن ہے مجھے دیاریا ہوا ہوا ہے اس کیلئے کچھ کوئی ڈilen دا گھر eligible دو دہی کھاتے دے دuhan دہی کھو ایک ڈال کچھ دہ ڈال دہی آگ ڈال دا سادہ دہی سادہ یوگرٹ جو ملتا ہے اور گھر میں بنا ہوا ہو تو اور اچھا ہو لیکن سادہ دہی کا استعمال لو فیٹ اتنے آپشن سے پلیز آپ سیدھا دہی پہ جو دہی ہم کھاتے ہیں لو فیٹ نہ لے کر آپ جو نارمل دہی ہوتا ہے فل فیٹ آپ وہ بھی لے سکتے ہو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ روزانہ انشاءاللہ کھائے پھر میں اس کا تفسیر سے جزاکاللہ خائر انشاءاللہ پھر بات کریں ناظرین ہمارے بس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے جن کسے کی بھی سوالاتیں ہم لیں گے چلے ایک منٹ ہے میرے پاس تو میں آپ کو پہلے بتا دوں پھر انشاءاللہ جو بھی سوالاتیں ہم نیکس پروگرام میں آپ کے سوالات کو پھر لے کے اس کا جواب تفسیر سے دیں گے تو میں نے کلونجی کہا تھا دو چمچ اجوائن کہا تھا دارچنی کا ایک ٹکڑا ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا کوٹ کے ڈالنا ہے لانگ چار لانگ ڈالنا ہے ہری لائچی چار اس کو کوٹ کے آپ پانی میں ڈالیں اور آپ کو پانی تب تک بوائل کرنا ہے جب تک ایک لیٹر کا پانی ہاف لیٹر تک نہ ہو جائے جب وہ پانی آدھا ہو جائے تو جن کسی کو بھی کوویٹ کی شکایت ہوئی ہے یا کوویٹ میں ہے وہ ابھی ایڈ ڈا مومنٹ تو یہ روزانہ کارا انشاءاللہ صبح اور شام پینا ہے آپ کو اچھا پینا کتنا ہے ہم کو ہاف کپ ہاف کپ سے بھی کم بھی چلے گا ہاف کپ آپ کو میکس پینا ہے ہاف کپ اس سے زیادہ نہیں پینا ہے بچوں کو ایک چوتائی دینا ہے اور کم اس کے ساتھ اگر آپ کو پیکا لگتا ہے تو آپ شہد کا یا کالے گڑ کا استعمال کر سکتے یہ آپ انشاءاللہ روزانہ پیئے آپ کی جو بھی پریشانی کوویٹ کو لے کریں انشاءاللہ یہ کہوہ بہت بہت اثر دار ہے انشاءاللہ اس کا آپ ضرور استعمال کریں اگر آپ کو ڈر بھی اور خوف بھی ہے کہ آپ کو کوویٹ ہو رہا ہے اس میں بھی یہ کہوہ آپ بنا کے رکھتے تین دن تک آپ اس کا استعمال لگاتار کر سکتے ہو ایک بار بنا کے آپ رکھ دے فریج میں جب بھی آپ اس کو پینا ہوں آپ اس کو گرم کریں اور آپ اس کا استعمال کریں تھوڑا سا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ اچھا یہ اس موسم میں پینا بہت بہتر ہے تو اس سے آپ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں اور یہ پیئیں انشاءاللہ پھر ہم نیکس اپسوڈ میں آپ کی پورے سوالوں کا جواب دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ